اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پہ راضی خوش ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس میریم ہے شاہر بٹی اور آپ کو دیکھیں شاہر بٹی یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ایس او سی ای ڈگری آر سائنس کامرس پارٹ ٹو کے جو اگزامز ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں پانچ جون سے یہ شروع ہو جائیں گے اور پارٹ ٹو کے جو اگزامز ہیں وہ ٹونٹی سیون جون سے جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں تو کل کی ڈیٹ میں پنجاب یونیورسٹی نے اپنی جو ایس ایس ای ڈگری آر سائنس کامرس پارٹ ٹو کی جو لولم سلپس ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ کر دیا ہے اور کل ٹائم نہ ہونے کے وجہ سے میں اس کی اوپر ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں تو آج میں اس کی اوپر ایکی ڈیٹیل سے ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ مسائل ہیں سٹوڈنٹس کی طرف سے جو انہوں نے میسج کر کے مجھ سے پوچھے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں وہ سارے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیکھیں اس میں پہلی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایس ایس ای ڈیگری آرٹ سائنس کامرس پارٹ ٹو اینویل ٹویڈل فور کی جو لولم سلپس ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ ویزٹ کر کے اپنی جو رولم سلپس ہیں وہ آپ پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایس 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 ای ڈیگری آرٹ انگلیش کی پارٹ ون کی جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک نیا بیعت جو ہے وہ چار جون سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو گوگل میٹی کے اوپر یہ آن لائن کلاسز ہوں گی اگر کسی نے جوائن کرنی ہے تو وہ سکرین پر نظر آنے والا جو نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اچھا سلپس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو اس امیر پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری رولم سلپس سے ہیں وہ ہمارے گھروں تک آئیں تو دیکھیں اب بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ان کے ہوم ایڈریس کی اوپر ماضی میں ایسے ہوتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں اس دور میں کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی جو رولم سلپس ہیں وہ سٹوڈنٹ کے گیون ایڈریس کی اوپر سینڈے نہیں کرتی ہیں تو جو پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی پارٹ ٹو کی جو رولم سلپس ہیں وہ پجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جو ریگلر سٹوڈنٹ ہیں جہاں سے انہوں نے ایڈمیشن بھی جو آئے ہیں جن کالجز سے وہ ان کے کالجز میں پہنچ گئی ہیں وہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے وہ رولم سلپس جو ہے وہ حاصل کر لیں جو رولم سلپس آپ نیٹس سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اسی کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے اور اسی کو آپ نے ایگزیمنیشن سینٹر میں جو ہے وہ لے کر جانا ہے ابھی فیل حال ایسو سے ڈگری آر سائنس کامرنس پارٹ ٹو کی جو رولم سلپس ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی نے اپلوڈ کی ہیں تو میڈ جون تک یا میڈ جون کے بعد جو ہے پنجاب یونیورسٹی جو ہے ایسو سے ڈگری آر سائنس کامرنس پارٹ ٹو کی جو رولم سلپس ہیں وہ بھی اپنی ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ کر دی اب آتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کی طرف جو کہ کل بہت سے سٹوڈنٹوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نو ڈاؤڈ کے سلپس آگی ہیں لیکن ہماری جو سلپس ہیں وہ ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو آگے انویلڈ کا ایرر آ جاتا ہے یا کوئی ایرر آ جاتا ہے اس لئے ہماری ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو سرور ہے جو ویب سائٹ کا سرور ہے یہ اس کی ویکنس ہے جب بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ یک لم کسی بھی ویب سائٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو سرور جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک ایرر جو ہے وہ انویلڈ ایرر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ابھی آنانسمنٹ ہوئی ہے تو آپ ابھی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اگر نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے کل پھر کوشش کیجئے گا ایک دو دن بعد جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا یا رات کے کسی وقت میں جو ہے وہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ آپ کر کے اٹھیں سٹوڈنٹ لگے ہوتے ہیں کہ ہم ڈاؤنلوڈ کر کے رہیں گے کر کے رہیں گے تو جب ہزاروں کے حساب سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اٹھ اٹھائم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایرر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو لہٰذا یہ ہر سال ہی ہوتا ہے ہر دفعہ ہی ہوتا ہے پنجابی امورسٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ ایرر آ جاتا ہے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ مثلا دیکھیں نا کہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں جی پانچ جون سے تو ابھی آج کی ڈیٹ میں آج تو تیس مئی ہے تو اگر ایک دو دن بار بھی آپ کر لیں گے رولمسٹی ڈاؤنلوڈ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ آپ جب مسلسل لگے رہتے لگے رہتے تو آپ اپنا کام تو خراب کر رہی ہیں ساتھ اور بھی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اگر ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے تو لیو اٹ ریسٹ کریں ایک دن کا ایک آت دن کا اس کے بعد جو ہے وہ یا صبح کے وقت جب سٹوڈنٹ کا رش کم ہوتا ہے یا رات کے وقت کسی بھی وقت جب سٹوڈنٹ کا ویب سائٹ کے اوپر رش کم ہوتا ہے تو اس وقت آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ موبائل سے جب ڈاؤنلوڈ کر لی کے کوشش کرتے تو موبائل سے رولمسٹی پر جانے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ہے آپ لیپ ٹاپ سے کریں یا باہر جو فوٹو کپ پیولے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ آپ پر ڈاؤنلوڈ کروا لیا کریں اور وہاں سے آپ کو وہ پرنٹ بھی کر کے دے دیں گے موبائل میں جو ہے نا وہ ایرر آ جاتا ہے